اسلام علیکم ایوریون ایم اویس چودری فم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل ویورڈز کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی سعودی عربیہ کی طرف سے شاندار سکولرشپ کا اعلان کیا گیا ہے پورے پاکستان سے میل اینڈ فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں مہانہ وزیفہ تین لاکھ روپے سے زیادہ ملے گا فولی فنڈیڈ سکولرشپ ہے کون سے پروگرامز کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے کیا ریک اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریک بٹن مل جائے گا اس سے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورڈز ویڈیو فائل کریئیٹ کی ہے اس میں آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیلز شیئر کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ ان پر آپ لوگوں کے ساتھ اپلائنگ پروسیجر بھی شیئر کیا جائے گا سکولرشپ فروم کنگ عبداللہ یونیورسٹی سعودی عربیا ویورڈز یہ فولی فنڈڈ سکولرشپ ہے یعنی آپ کو اپلیکیشن کا بھی ایک روپیہ بھی پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سعودی عربیا کے جو ہے وہ امپورٹنٹ یونیورسٹی ہے مطلب ٹاپ رینکڈ یونیورس مسترز ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی پروگرام جو ہے وہ اننونس کیے گئی ہیں اپلیکیشن کی فی نہیں ہے بلکل بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی یہ یونیورسٹی ہے یہ پوری دنیا میں چار سو چونتیسے میں نمبر پر آتی ہے ٹھیک ہے اچھی یونیورسٹی ہے اور بڑا زبردست موقع ہے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مستر ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی ٹھیک ہے اس میں بیچلر پروگرام نہیں ہے نیشٹ بڑھتے ہیں جی یہاں پر آجاتے ہیں اویلیبل فیلڈز آف سٹڈی کون سے جو ہے وہ فیلڈز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائیڈز میتھ اینڈ کمپوڈیشنل سائنس جس میں سپیشلیزیشن ہے جی اپلائیڈ میتھمیٹکس کمپوڈیشنل سائنس اینڈ انجینرنگ پھر اپلائیڈ فزکس ہے بائیو انجینرنگ بائیو سائنس کیمیکل سائنس ٹھیک ہے اس کے بعد کیمیکل اینڈ بائیولوچیکل انجینرنگ کمپیوٹر سائنس سائنس اینڈ انجینرنگ ایلیکٹریکل انجینرنگ انرجی رسورسز اینڈ پیٹرولیو انجینرنگ انوائرمنٹل سائنس اینڈ انجینرنگ یہاں بے جی میرین سائنس اینڈ انجینرنگ مٹیریل سائنس اینڈ انجینرنگ ٹھیک ہے میکینیکل ہے پلانٹ ہے سٹیٹ اور اس میں ساتھ میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کس میں سپیشلیزیشن ہوگی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں الیجیبیلٹی کرائیڈیریا فار ماسٹر پی ایش ڈ ڈی ایم اے پروگرام ٹھیک ہے کینیڈٹس تو ہے وہ پوری دنیا سے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی بھی نیشنیلری جیسے کہ میں پاکستانیوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو پورے پاکستان سے میل اینڈ فی میل اپلائے کر سکتے ہیں اپلیجنٹس بید بیچلر ڈگری جو ہے وہ ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے پلائے کرنے کے لیے آپ کی بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ ڈاکٹ بات ہو رہی ہے اوکے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اپلیجنٹمی ہیال دی فیزیکلی اور میندلی جوہا ہو فیٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اپلیجنٹ میل نوٹ ہوللین اسکولرشپ وہ دلنیا چل رہا ہو خیلی جوہا ہوں ٹھیک ہے کمپلیٹر فول ایپلیکیشن فیم سوڈ بے سممٹیڈ ڈیر ایز نو اپلیکیشن فی کسی قسم کے بیوی فی نہیں ہے سکولرشپ کے پینیفیٹس کیا ہوں گے کینگ عبداللہ یونیورسٹی سائنس اور ٹیکنالوجی میں سکولرشپ حاصل کرنے کے بینیفٹس کیا ہوں گے ارگیسٹریشن فی اور فلڈویشن فی آپ کو ملے فی اکومنیشن فری اکومنیشن ہاؤسنگ رہائش وغیرہ لائیف سٹیپنڈ بیس ہزار سے تیس ہزار ڈالرز اینیویلی آپ کو پیے کیے جائیں گے جسے ہم کہتے ہیں مہانہ وظیفہ جو ہے وہ آپ کا یہ میں بیس ہزار کے حساب سے بتاؤں تو تقریباً سولہ سو ڈالرز بنتے ہیں اور سولہ سو ڈالرز کو اگر میں پاکستان آج کے ریٹ پر کنورٹ کروں تو یہ تین لاکھ پلس بنتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی کوالیفکیشن پر بھی ڈپینڈ کرے گا اور جو آپ کی پراغرس ہوگی اس پر بھی ڈپینڈ کرے گا ٹھیک ہے بیس ہزار جو ہے وہ انیشلی ہے اور اگر آپ کی جو ہے وہ پراغرس پر ڈپینڈ کرے گا پراغرس جتنی اچھی ہوگی وہ تیس ہزار تک جا سکتی ہے یہ اینولی بات ہو رہی ہے مہانہ کو تین لاکھ روپے پاکستانی سے زیادہ ہی بنتی ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کوریج یہ آپ کو ملے گی میڈیکل سپورٹ ریلوکیشن سپورٹ مطلبہ اگر آپ نکل مکانی چاہتے ہیں آپ کو ہوسٹل بسند نہیں ہے گھر بسند نہیں ہے تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس ریکوائیڈ کون سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چھے کمپوننٹس ہیں ڈاکومنٹس کے اور اس کو اچھے دریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے چیک لیسٹ بنانی ہے سب سے بہلے سٹیٹمنٹ آف پرپس کیوں سکولرشپ آپ کو چاہیے سٹیٹمنٹ جتنی تگری ہوگی اتنے زیادہ چانسز ہوں گی سی وی رزیومے یہ لازمی ریکوائیڈ ہے کیونکہ آپ کی جو اوبرویو آپ کا دیکھیں گے پھر جب وہ ان کو پتا چلے گا کہ اہل ہے پھر آپ کے ڈاکومنٹس کی طرف جائے جائے گا پاسپورٹ لازمی ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ ارجنٹ بھی بنوا سکتے ہیں جن کو واقعی سکولرشپ چاہیے جو تکیہ مار دیں وہ چھوڑ دیں ارجنٹ لی آپ کو جو ہے وہ پاسپورٹ مل جائے گا بہت کم دنوں میں تھری ریکومنڈیشن لیٹرز ٹھیک ہے اور یہ ٹیچرز ایڈوائزر یا امپلائرز کی طرف سے جو ایکیڈمی پرفورمنٹ ریچنٹ پروٹنشن رکھتا ہے ان آئیدر انگلیش ٹھیک ہے تو تین ریکومنڈیشن لیٹرز آپ نے اٹیش کرنے ساتھ فلفل دیں انگلیش لینگویج ریکوائیڈمنٹس انگلیش کی ریکوائیڈمنٹس بھی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اٹیش کرنی ہے آپ نے وہ کون سی ہیں وہ آگے چل کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا ڈیڈلائن کی بات کر لیتے ہیں یہ ڈیڈلائن یہاں انہوں نے کہا ہے جی لازٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کنگ عبداللہ یونیورسٹی ہے ان کے ویب سائیڈ کے اوپر لازٹ ایڈ منشن نہیں کی گئی لیکن وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ناو اپلیکیشنز آر اوپن اپلائی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اپلائی آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے تو سیمپل مجھے فالو کیجئے گا موبائل یوزر ہیں یا پی سی یوزر ہیں دونوں سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر پی سی پہ کریں تو سرا اچھا ہو جائے گا موبائل پہ تھوڑا سا آپ کو کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں کیونکہ سکرین چھوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سیمپل میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک ویب سائٹ اوپن کی ہے ہم اسے کہیں گے یہ کنگ عبداللہ یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایڈمیشن پورٹل ہے ٹھیک ہے اور سیمپل یہاں پہ آپ کو کچھ ڈیٹیلز بھی مل سکتی ہیں آپ دیکھنا چاہے تو میں سیمپل یہاں پہ جو ہے وہ سوری یہاں پر چیز یہاں پر اچھا سیمپل آپ یہاں پہ دیکھیں اپلائی ناو کا بٹن ہے نظر آرہے جی آپ کو لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر کلک کرنے سیمپل جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو میرے سامنے کچھ جو ہوا ہے وہ پرائیویسی پولیسی دکھائے گا یہاں پہ دیکھیں پرائیویسی اب اس کو تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے نیکس اپلیکشن فرم آپ کے سامنے اپن ہو جائے تھوڑا سا ویڈ کریں آپ نے ویڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ویڈ کیا تو یہاں پہ آگیا جی تھینکیو فار انٹرسٹ کینگ ابداللہ یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹکنالوجی تو سٹارٹ اپلیکشن فرم تو کنٹینیو ورکن کیسے کرنا ہے جی میں تھوڑا سا زون کر رہا ہوں اور آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا سب سے بہلے آپ نے اپنا جو ہے وہ لازٹ نیم بتانے باہر جیسے پاسپورٹ پہ نہیں ہوتا آپ کا لازٹ نیم پہلے ہوتا ہے فرسٹ نیم اینڈ پہ ہوتا ہے وہ آپ نے بتانے میں ویسے سیمپل یہاں آپ جانے کے لئے اپنے چینل کا نام لکھتا ہوں اب میرے چینل کا نام ہے ایڈوکیشن اپ ڈیٹس میں نے اپ ڈیٹس پہلے لکھا کیونکہ لازٹ نیم ہے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ایڈوکیشن چینل لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے میں اب انڈویجلی سعودی عرب کی طرف سے ناؤنس ہونے والی سکولرشپ انڈویجلی یونیورسٹی کی اس ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے الگ الگسی ریکوارمنٹس میڈل نیم اگر ہے تو ایڈ کرو گے ادر بار سکپ کر دو گا اب یہاں پہ سٹیارک ہے نا تو جہاں پہ سٹیارک ہے وہ چیز لازمی ایڈ کرنی ہے جہاں پہ سٹیارک نہیں ہے تو اس کو آپ نے سکپ کر دینا ہے یہ لکھا ایمیل اڈریس آپ نہیں لکھنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو اپنا جی میل لکھ ہوگی ویریفائی جی میل سیم اس کو کوپی کریں یہاں پہ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے date of birth day month year جیسے کہ مثال کے دور 01 اس طرح سے 12 ٹھیک ہے ایسے انٹرسٹ کس میں ہے اگر آپ king of dhvilla university کے اندر اپلائے کر رہے ہو تو کس کے اندر آپ کو انٹرسٹ ہے کس پروگرام میں کونسی ڈگری کے اندر میں نے جی مثال کے دور مس کرنا ہے ٹھیک ہے مس آپ ماسٹر کے بات کروگے 16 year admission کے بعد semester and year دوزار تیس دوزار تیس سی کلاسی سٹارٹ ہوگی پروگرام کس میں کرنا چاہتے ہو مثال کے طور پر میں نے آئی ٹی پڑھی ہو میں کمپیوٹر سائنس میں کرنا چاہتے ہو کمپیوٹر سائنس میں ہی ہوگی اس کی یہ لیں اس طرح سے آپ نے اپنا یہاں پہ add کرنا اگر آپ نے phd کرنا ہے تو phd کو add کروگے یہ سیم آئے گا کمپیوٹر سائنس میں کرنی ہے کس میں کرنی ہے یہ آپ select کرنا ہے یہاں سا پر آگے log in information پلیز enter username and password پر آپ اپنا username add کروگے کچھ بھی مثال کے طور پر میں یہاں اپنا digit بھی use کرنا ہے کوئی capital letter بھی use کرنا ہے special character بھی use کرنا ہے ھیک ہے verify password اس طرح سے یہاں پہ آپ کلک کروگے اب یہاں پہ دیکھئی میں نے fill کر لی ہے simple آپ submit application کے اوپر کلک کر دوگے جیسے submit button کے اوپر آپ کلک کروگے تو آپ کے سامنے processing سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر دیکھیں جی وہ کہہ رہے جی your information has been received please click here to login into your application اب آپ نے اس click here کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے جو اس طرح سے یہاں پہ میں اپنا password کرتا ہوں جو میں نے registration کے ڈائم دیا یہ میں نے login کے button کے اوپر کلک کر دیا میرے سامنے اس طرح سے application form open ہو چکا ہے اب آپ نے zip code جو بھی بنت ہے جیسے آپ کا 5000 3000 3000 3000 جو بھی I agree I have continue create کے اوپر click کریں گے King Abdullah University application form آپ کے سامنے open ہو جائے start application اس کے اوپر click کروگے آپ application open ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ پہ کچھ application بتایا گیا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو last miss fail کرنا ہے start application کے اوپر click کروگے جیسے start application کو پر click کروگے next آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ نے کون سی information دینی ہے place selection study which you have kis me apply کرنا چاہتے ہو degree type ms phd kon سے program میں specialization کس میں جی which semester 2023 ٹھیک اب faculty interest have you discussed your application with a number مطلب جس کے ساتھ آپ faculty member کے ساتھ discuss کرنا چاہتے ہو اگر کرتے ہو تو yes otherwise آپ no button کلک کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ information ہے اچھے سے مطلب if there particle member اگر آپ کرنا چاہتے تو کس کے ساتھ آپ کروگے یہاں پہ یہاں پہ ایک لمبی list ہے ٹھیک to no ہم نے پہلے apply نہیں کیا previous application number یہ سارا کچھ یو ہے وہ آپ نے کرنا ہے save and continue کے اوپر کلک کر دینا مکمل طریقہ نہیں بتا رہا کیونکہ یہ لمبا procedure آپ کو پتہ scholarship پہ ازیلی apply نہیں ہو جاتا passport یہ ساری چیزیں اب میں apply کرنے بیٹھوں گا میرے پاس passport نہیں ہے میں passport کی جگہ پہ پہ application complete نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو کچھ سمجھ آگئی ہوگی میں تو اپنے 012379402 آپ جو ہے میرا اپنے نپاس نمبر سیو کر سکتے ہیں میرے ورسائب سٹیٹس کے تھوہ آپ کو سکولرشپ کے حوالے سے مختلف اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی اور کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ ورسائب پر مجھے میسیج کر سکتے ہیں ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور جو ہے یہ جو آپ کو اس اپ ڈیٹس کا لنک جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایسی لیے آپ اپن کرتی جہاں وہ اس پیج پر آ سکتے ہو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ٹوڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ